ہمیرپور جلا میں منرے گا مزدوروں آشا ورکر اور گیس سبسیڈی کے اپھوکتاؤں کے ساتھ آن لائن پیسوں کو لے کر دھوکہ دھڑی کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں بڑی ہی آسانی سے بینہ پوچھے بینک خاتوں سے گریب طبقے کے لوگوں کی پیسے پر ایٹ ایل کمپنی نے ڈاکہ ڈالا ہے ہمیرپور کی سجانپور اور ہمیرپور میں کئی درز اور مزدوروں کے بینک خاتوں سے اس طرح کی رکم گائب ہونے پر اب جیلا پرشاشن بھی سترک ہوا ہے اور سکایتوں کو لے کر ایٹ ایل سے جواب طلب کیا ہے منرے گا مزدوروں کی دیہاڑی کی خون پسینے کی کمائی پر اس طرح نزی کمپنی کے دوارہ ڈاکہ ڈالے جانے سے منرے گا مزدور تو پریشان ہے بلکہ بینہ بتائے اکاؤنٹ سے پیسے گائب ہونے سے پورے پریوار بھی پریشانی سے گزر رہے ہیں حمیر پور ڈی آئی ڈی ادھکاری سنجید سنگھ نے بتایا کہ جیلا کے کئی درز اور مزدوروں کے ساتھ سیدھے بینک سے اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کی شکایتیں ملی ہیں انہوں نے بتایا کہ منرے گا آشف ورکر سے تھا گیس کی سبسیڈی کی راشی اپو بھوکتاؤں کی بینہ انمتی کی ایٹیل پیمنٹ بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسپور ہونے کی شکایتیں ملنے پر جلہ پرشاشر نے بھارتی ایٹیل لیمٹیڈ کو پتر کی امادیم سے افغد کروایا ہے یہ ہمیں پترہ دن پہلے ہماری سنگیان میں جو ہمارے کمپیوٹر آپریٹر سجانپور نے نیلایا کہ جب وہ نرے گا سوفٹ میں دیکھ رہے تھے کیونکہ نرے گا سوفٹ میں ہمیں یہ سکایتیں آ رہی تھی ہر جگہ سے سکایتیں آتے ہیں سجانپور سے سکایتیں آ رہی تھی کہ ہماری نرے گا کے پیسے جو ہیں وہ پروسیس شو کرنے ہیں ہمارے کا سوفٹ میں لیکن وہ ہمارے کھاتے میں نہیں آئے ہیں جب ہم نے ویڈیو سجانپور اور ویڈیو ان کے کمپیوٹر آپریٹر سے اس کا پورا گہن بیویچ نہ کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے پایا کیونکہ اس میں کلیر درس آتا ہے جب پروسیس شو کرتا ہے کہ وہ اس کے پیسے کس کھاتے میں گئے ہیں کس بینک میں گئے ہیں لیکن یہاں ایک نائن نائن کر کے کوڈ آ رہا تھا آج اس میں پتا چلا کہ یہ جو پیسے گئے ہیں یہ ایٹیل منی پلس میں گئے ہیں جب اس کی اور بیویچ نہ کی گئی تو یہ پایا کہ یہ پیسے اس منی پلس میں گئے ہیں ہم نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کے لیے کسیسٹ دی تھی تو لوگوں نے اس کے وشے میں ہمیں کچھ بھی کلیر نہیں بتایا گوھر تلف ہے کہ ایٹیل موبائل سیم کی آدھار لینکز کے ساتھ منڈرے گا کے کئی دھیہاری دھاروں کی پیمنٹ ایٹیل پیمنٹ بینک آکاونٹ میں ٹرانسپر ہوئی ہے حالانکہ جانکاری کے انصار جلا پرشاشن نے بھی بھارتی ایٹیل لیمیٹیڈ کے پرابندکوں کو پتر کے مادیم سے افغط کرواتے ہوئے ادھکرط ڈیلز تتھا ویلڈس کو ندیش دیے جائیں کہ بینہ اوپھوکتہ کی انمتی کے ایٹیل سیم کی ادھار لینکز ایٹیل پیمنٹ بینک آکاونٹ کے ساتھ نہیں کی جائے تاکہ منڈرے گا کے دھیہاری داروں کو پریشانی نہ ہو کہ ہم نے کنسینٹ دی تھی یا نہیں دی تھی لیکن یہ جرور ہے کہ جو مجھے کمپیوٹر پریٹر بیڈیو سنانپور نے کہا ہے کہ کچھ دس پندرہ لوگوں کے پیسے جو لوکل بینڈر ہے ایٹیل منی پلس کے انہوں نے واپس کیے ہیں میرا سب لوگوں سے یہ انرود ہے کہ جب بھی اپنا ادھار کار آپ کہیں بھی سمٹ کروائیں جاہے وہ سن کار کے لیے ادھار کار دیں یا انیا کسی بھی پرپس کے لیے دیں تو اس میں یہ اوشہ ایک لائن لکھیں کہ یہ ادھار کار میں کسی اس پرپس کے لیے دے رہا ہوں اور اس میں میری کنسینٹ ہے یہ اپنے ہاتھوں سے لے کے سائن کر کے دے کیونکہ ہمیشہ اس کے میسیوز ہونے کا خطرہ رہتا ہے یہ تیپی میں یہ اوشہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ایٹل بھارتی کے یہاں جو یہاں کی جو سٹاکسٹ ہیں جو انچارج ہیں ہم یہ پڑھ کے ان کو بولایا تھا ان کو ڈسٹ اکڈیمی سٹیشن کے مادیم سے لیٹر بھی لکھا ہے اکھواروں میں بھی یہ کافی چرچہ کا وشیر رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آر وی آئی سے پرمیشن ملی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ دھاندلی یا ایسا کوئی ہمارے سنگیان میں نہیں آیا ہے لیکن ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ کے لوکل بینڈر ہیں جو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ادھار کارڈ ان کو جرور یہ بتائیں تاکہ لوگوں کو یہ سنسٹائز کیا جا سکے کہ اگر آدھار منی پلس میں بھی کھاتا کھوڑنا ہے تو ان کی کنسٹ جرور لی جائے ایکنا بہت جروری ہے اگر اس نے پرپس لکھا ہے کہ میں نے یہ سن کارڈ لینے کیلئے میں آدھار کارڈ جمع کر رہا ہوں اگر اس کا پھر میسیوز ہوتا ہے تو سبندھت بیپتی کے برد دوخہ دڑی کے ارو میں یعنی بھبین دھاروں میں کارگئی کی جا سکتے ہیں